اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل ڈیلی کوکنگ ولوگز تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جناب جیسا کہ ٹائٹل سے ہی آپ کو شو ہو چکا ہوگا کہ آج میں کونسی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی ہاں چپلی کباب چپلی کباب کی ریسیپی آج میں آپ سے اپنی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیئے ریسیپی نوٹ کیجئے اور ٹرائے کیجئے اور فید بیک دیجئے چلتے ہیں انڈریڈینز کی طرف تو جناب یہ ہے بیف کیمہ یہ ہے تقریباً ون کیجی کے قریب کیمہ ہے اور میں نے اس سے اچھی طرح واش کر کے اس کا پانی سٹین کر لیا ہے تو چلتے ہیں اس کے مسالوں کی طرف کہ ہم اس میں کیا کیا ایٹ کریں گے ہم ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ چارٹ مسالہ ٹو ٹیبل سپون ہے سابود دھنیا جسے بھون کر کرش کر لیا ہے اور یہ ہے تھوڑا سا آنار دانا اور ون ٹیبل سپون ہے کچھری پاورڈر آپ کچھا پپی تبھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہے گرم مسالہ اور یہ ہے ٹری ٹیبل سپون پیسی لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹی مرچ نمک ہز بھی جائکہ ہری مرچیں ہلدی اور ون ٹیبل سپون بھونہ زیرہ بھونہ پیسہ زیرہ یہ ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون بیسن ہے جسے میں نے تبھی پہ روست کر لیا تھا ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے ادھا گلیسن کا پیسٹ اور ٹیماتر کو ہم نے اچھی طرح فائن چاپ کر لیا ہے اور پیاز کو بھی بہت ہی اچھی طرح فائن چاپ کر لیا ہے اچھا میں یہاں ایس میں انڈر بھی ایٹ ہوگا ایک لیکن کیمہ ہمارا زیادہ ہے تو میں نے اس میں دو انڈر ایٹ کیا تھے تو جناب میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ اگر آپ اس کو میرین ایٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں پیاز ابھی ایٹ کر دیجئے اور اگر زیادہ ٹائم کے لیے رکھ رہے ہیں تو پیاز پھر بعد میں میں اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھوں گی تو اس لیے میں پیاز ابھی ایٹ نہیں کر رہی اس میں میں بنانے سے جب کباب مجھے بنانے ہوں گے اس سے ایک گھنٹہ پہلے میں اس میں پیاز ایٹ کر دوں گی اور جس وقت میں آپ کباب بناوں گی تب ٹیماتر ایٹ کروں گی تو جنب اگر بیک گراؤن میں تھوڑا سا شور آ رہا ہو تو پلیز اگنور کر دیجئے گا یہ ہے گلی کی آواز یہاں ون ٹی سپون میں نے پیسی لال مرچ بھی وہ پیسی کالی مرچ بھی ایٹ کی ہے اس میں تو بس گلی میں ہیں کچھ بچے رینٹ پہ آئے ہیں ہمارے گلی میں کچھ لوگ تو بس ان کے بچے ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں ان کی شور کی آواز ہے ذرا تو یہاں ہرا دھنیا ایٹ کر رہی ہوں میں پیاز اور چماتر میں بلکل بھی ایٹ نہیں کروں گی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو جنب اسی طرح جھوڑے رہے ہیں میرے ساتھ اور میری ویڈیو کو لائک و شیئر کرتے رہے ہیں ملتی رہی گی آپ کو ایسی ہی مزے مزے کی ریسپی تو یہ میں نے مارینیٹ کر لیا ہے اور بال میں جگہ نہیں پڑھ رہی تھی تو اس لئے میں نے اسے ٹری میں نکال کے مارینیٹ کیا ہے اب میں اسے Ș squat کر کے لگ دوں گی چار سے پانچھ گھنٹے کے لیے تو جنب آب چار سے پانچھ گھنٹے ہو چکے تے تو میں نے اس کو نکال کے میں ٹیماتر ایٹ کر رہی ہوں ایک گھنٹے پہلے میں نے اس محاس ایٹ کر دی تھی اور میں نے اس میں اس دہا انڈر اگر کی اور میں ایک اورähltا اگر دیا جنب یہاں اائل میرہ ہو چکا ہے اب اپنے پسندہ کے سائز کو کو بنا کر جائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اگر ہم آج کو تیز سکیں گے تو یہ اوپر سے فرائی ہو جائیں گے اندر سے کچھے جائیں گے تو جنب کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے ہم اسے ری شاؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے تو جنب ماشاءاللہ ہمارے چپلی کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یمی یمی چپلی کباب املی کی کھٹی میٹی املی اور پودینے کی کھٹی میٹی چٹنی سیلڈ ہری مرچوں کے ساتھ کیچپ اور مایونیز کے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے اس کی بنایا تھا رائے تھا جو کہ ابھی دہی نہیں آئی تھی تو وہ ابھی بنا نہیں ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے شکریہ